دریافت فرمایا کہ شکر کیا ہے شکر یہ ہے کہ اللہ کے کسی بھی انعام کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے سیدھی سادھی بات اللہ تعالی نے جتنے بھی انعامات فرمائے ہیں اس انعام کو اللہ کی معصیت کا ذریعہ نہ بنائے مثلا اللہ تعالی نے فرض کر لیجئے کہ پیسہ انعائت فرمایا ہے تو پیسے کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے اللہ تعالی نے صحت انعائت فرمائی ہے تو صحت کو اللہ کے ساتھ تعلق میں استعمال کرے اللہ نے فرصت دے دی ہے اور ابھی کوئی اتنی زیادہ مصروفیت نہیں ہے تو غنیمت جاننا چاہیے اس موقع کو اور اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کرے اللہ کے اور اپنے درمیان جو بھی جو بھی واسطہ ہے اس واسطے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ شکر اللہ کے اور بندے کے درمیان اگر موت ہے تو اس موت کو بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کی خاطر قبول کر لینا یہ بھی شکر کی ایک قسم مال ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہر چیز شکر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی انسان زبانی طور پر شکر ادا کرے یعنی اللہ کے شکر پر مبنی جو قلمات ہیں انہیں دور آتا رہے بسطہ الحمدللہ رب العالمین بڑا سادہ سا جملہ ہے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ جب میں رکوع سے کھڑا ہوا تھا تو تم میں سے کسی انسان نے کوئی چیز کسی چیز کا اضافہ کیا ہے اب صحابہ رضی اللہ انہوں پریشان تھے کہ شاید ڈانٹ پڑے گی آپ کے دوبارہ سبارہ پوچھنے پہ ایک صاحب نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول جب آپ نے کہا کہ اللہم ربنا ولک الحمد تو میں نے اس پہ اضافہ کیا اور میں نے کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی تو میں بھی سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارہ فرشتے اور ایک جگہ آیا ہے انیس فرشتے اللہ کے تمہارے ان جملوں کو اٹھا کر اللہ کی طرف لے جا رہے تھے اور ان سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے جملے کا وزن ہوتا ہے اور ہمارے ہاں ترازو یہ ہے کہ وہ نیچے کو جھکے ایک آدمی نے باٹ رکھا پہلے زمانے میں ایسی ترازو ہوتے تھے نا اور دوسری طرف گندم چینی کوئی چیز ڈالی اور وہ جھک گیا آخرت میں یہ ترازو بدل جائیں گے آخرت میں یہ ہوگا کہ وہ جتنا بھی وزن ہے وہ اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ اٹھ جائے گی اوپر کو وہاں اوپر کا اٹھنا جنس کا چیز کا چینی کا آٹے کا یہ اللہ کے ہاں قرب ہے اور وہاں نیچے جھک جانا خدا کے ہاں وہ خسارہ ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا پاکیزہ جملے اللہ کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ جملے اس کی طرف سفر کرتے ہیں جہاں بھی وہ ہے تو جو آدمی پاک جملہ پڑھتا ہے اپنی زبان میں کسی بھی زبان میں تو وہ اللہ کی طرف سفر کرتا ہے والعمل الصالح یرفعو اور نیک آمال کو وہ اوپر اٹھاتا ہے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ نیک آمال اس کے مقابلے میں کتنا ہی وزن رکھا جائے اوپر لڑا بھاری رہتا ہے اوپر کو اٹھا ہوتا ہے ہمارے ہیں تو نیچے کو ان کے آن اوپر اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مثال دینا مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ وہ جو آدمی کے دفتر کھولے جائیں گے زندگی کے نامہ عمل نینانوے صفحات پہ اس کے آمال لکھے ہوں گے اور سب کے سب برائی پہ مشتمل ہوں گے اور جب وہ تو لے جائیں گے تو تو پریشان ہو جائے گا فرشتے کہیں گے کہ معامل خیر قط اللہ ساری زندگی ایک بھی نیکی نہیں اور وہ ہو جائے گا مایوس کہ اب تو جہنم میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک چیز اس کی میرے پاس محفوظ ہے اور وہ ٹکڑا رکھیں گے اور وہ لا الہ الا اللہ یہی کلمہ ہوگا اور وہ اتنا اوپر کو اٹھے گا کہ ساری اس کے نامہ عمل پر غالب آ جائے گا یہ بھی شکر ہے اور پتے کی بات ارز کروں آپ سے ایک چیز ہوتی ہے خواہش کی تکمیل اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی تکمیل خواہش اس کی تکمیل غفلت کو جنم دیتی ہے اور ضرورت کی تکمیل شکر کو جنم دیتی ہے بس شکر خود بخود پیدا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بیت الخلا میں گیا اور واش روم سے فارغ ہو گیا تو کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے اس گندگی سے جان چھوٹی وہ ضرورت تھی نا ضرورت کے پورا ہونے پہ جو جذبہ ہے یہ اللہ کا شکر ہے اور ناپاک خواہش کے مکمل ہو جانے پہ جو چیز جنم لیتی ہے اور اضافہ کرتی ہے وہ غفلت ہے وہی گناہ پھر ریپیٹ کرے گا پھر دس مرتبہ کرے گا پھر سو مرتبہ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا جب اس کے لیے کرنا نہ کرنا کوئی مانا نہیں رکھے اس لیے دوسری بات یہ آپ نے فرمائی ہے کہ شکر کے الفاغ پر مبنی کلمات کا ورد کرتے رہنا بالکل کرنا چاہیے دل لگے یا نہ لگے کچھ نہیں اپنا کام کرے ہمیشہ اپنے کام پہ نظر رکھنی چاہیے اللہ اپنا کام کرتا ہے ہم اپنا کام کرتے ہیں ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ خدا کا کیا کام ہے اور خدا اس پہ کیا جر مرتب کر رہا ہے ہمیں اپنا کام کرنا ہے سیدھا سادھا عملی زندگی اختیار کرے چھوڑ دے بھول جائے اس بات کو کہ اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا نہیں کرتا اب کیا کریں یا کام تو کرنا ہے نہیں مانتے اب نہیں مانتے تو پھر بھی تو جا نہیں ہے پھر بھی ارز کرنا ہی ہے جائیں کہاں اس کے در کے علاوہ کوئی جگہ بھی ہے نہیں ہوتی بھی تو بھی نہ جاتے راس خونی چاہیے کہ خدا سے برملہ کہے کہ میرے مالک آپ کے علاوہ کوئی جگہ ہوتی اور فرض تو بھی نہ جاتے محبت آپ سے تعلق آپ سے ہے جانا ہی نہیں کہیں تو اس لیے اس کی پرواہ نہ کریں دل لگے یا نہ لگے اس سے کیا ہے ہر وقت دل تھوڑے ہی لگتا ہے چیزوں میں کئی مرتبہ انسان عصے میں کسی اور حالت میں ہوتا ہے حالت میں نماز پڑھا دل تھوڑے ہی لگتا ہے کوئی ایسی کہت نہیں بس شکر کے جملے ہیں وہ ادا کرتا رہے استغفار کے جملے ہیں وہ ادا کرتا رہے اور اللہ سے حالات کے پھر جانے کا انتظار بہت بڑی عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی اور تکلیف میں سبر کرنا حتیٰ کہ اللہ اس حالت کو زائل کر دے افضل العبادہ لوگو بہت بڑی عبادت تنگ آیا وہ نوکری نہ مل رہی ہو سبر کرے وہ ابھی عبادت ہی کی کیفیت سے گزر رہا ہے ولی عزباللہ بیماری ہے اور موت نہیں آ رہی سبر کرنا چاہیے یہ ساری چیز وہی ہے کہ وہ عبادت کی حالت میں تکلیف پریشانی زب اور شادی نہیں ہو رہی سبر کرنا چاہیے یہ خدا کی ایسی عبادت ہے اس حالت میں افضل العبادہ لوگو سب سے اچھی عبادت یہ ہے تو اللہ تعالی کے ساتھ یہ صوفی بڑے اچھے لوگ ہیں اسی لیے انہیں شکر کا موقع مل جائے نعمت اللہ شکر دا کر لیا پھر مسئیبت آگئی سبر کر لیا گناہ ہو گیا توبہ کر لی بس سیدھی زیادیس کی بات بیماری کا علاج فرض ہے نہیں بیماری کا علاج اگر کوئی شخص نہیں کراتا تو انسان کوئی شریعت کے خلاف عمل نہیں کرتا کیونکہ اس کے اسباب اور وجو مختلف ہیں وہ کہتا ہے گاؤں میں جو ڈاکٹر ہے تو ہے ہی نہیں ڈاکٹر اس کے پاس کیا جانا ہے جب کبھی شہر جاؤں گا تو علاج کرا لوں گا یا اس کا خیال یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج وہ خود نہیں کر سکتا لیکن فلان کر سکتا ہے وہ آئے گا تو اس سے اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ بیماری کا علاج وہ اس طریقے کہ ہونے ہونے کے بوجود کسی اور چیز کے انتظار میں ہے تو نہیں کرتا بس ٹھیک ہے اس کا حضر قابل قبول ہے وہ کہتا ہے یہ دوا نہیں ملتی جائیں گے تو لے آئیں گا اور سب سے بتر آدمی جس کی زد عقیدے تک پہ جا کر پڑتی ہے وہ اس کا یقین اعتماد اور عقیدہ ہے کہ اس دوا سے میں ٹھیک ہو چاہوں کبھی بھی نہیں اللہ اس میں تاثیر ڈالے گا تو ٹھیک ہوگا اللہ اگر اس میں اثر نہیں ڈالے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا کوئی پوچھتا ہے کہتا ہے یہ دوائیاں اور یہ چیزیں کھاتے اور نگلتے ہزاروں کو دیکھا اور دنیا سے چلے گئے اللہ تاثیر ڈالے گا اس میں یہ خدا کے ساتھ شرک بن جاتا ہے جب وہ کسی ڈاکٹر پہ دوائے پہ اتنا اعتبار کرنے لگے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے بس یہ میرے لئے دوائی کافی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا آدمی اللہ کے ساتھ اسباب کے دائرے میں شرک کرتا ہے بچنا چاہیے اسباب اختیار کرے لیکن اسباب میں تاثیر کا مرتب کرنا یہ اللہ کا فعل ہے یہ نہ کہے اسباب کپی اور حتمی یہ بڑی باریک چیز ہے خدا کی توحید اللہ چاہتا ہے تو اس پہ اثر اللہ نہیں چاہتا تو اثر مرتب نہیں ہوتا حتیٰ کہ عمال میں اللہ چاہے تو سواب دے اور نہ سواب دے تو کیا کیا جا سکتا ہے ایک آدمی تلاوت کرتا ہے اور اس پہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس کا عجر رنایت فرما پردگار عالم کہہ دیں کہ نہیں عجر دینا تو کیا کیا جا کچھ بھی نہیں یہ ہے ہجامہ اس کے متعلق سوال ہے کہ ہجامہ کب کرانا چاہیے ہجامہ حدیث ہجامہ خود بھی کرواتے تھے یعنی جس میں مبارک میں جو خون تھا اسے نکل واتے تھے اور ہجامہ اس زمانے میں ہوتا تھا یہ جونک اسے سکا لیتے تھے اور کئی جگہ ہم نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس جونک کو لگا دیتے تھے کسی خاص رگ پہ اور وہ جونک چوس چاہتی تھی سارا خون اور بلکل پتلی سی ہوتی تھی بھوکی جیسے مری ہوئی اور وہ خون چوس تھی اور پھر بھر جاتی تھی پھول جاتی تھی اور خود بخود زمین پہ گر پڑتی تھی یہ جونک ایسے لگاتے تھے اور ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سی بھی لگاتے تھے اس کے ذریعے سے خون نکال لیا جاتا تھا اور حضور اکدس منع کیا کہ چاند کی جو پہلی پندرہ تاریخ ہیں اس میں جونک نہ لگائی جائے پندرہ چاند کی جب ہو جائے گزر جائے تو اس کے بعد جونک لگائی جائے اور اتنی زیادہ اس پہ اس پہ ارشاد فرمایا کہ میں جب میراج میں گیا تو میں جس آسمان سے بھی گزرا فرشتوں نے کہا کہ اپنی امت کو کہیے گا کہ یہ جو جونک لگانا ہے نا ہجامہ جسے کہتے ہیں فرمایا اس کو نہ چھوڑیں اس میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ کراتے بھی اس کے آباد بھی ایک بات ارز کروں آپ اسے پوزیٹیف سنس نہیں لیں یہ جونک کا لگانا اور یہ سب چیزیں یہ ڈاکٹر کی چیزیں ہیں ڈاکٹر کا پیشہ اور منصب کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے ابود دعوت کی روایت میں آتا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ اللہ نے نے فرمایا جس شخص نے طب کا علم حاصل نہیں کیا ہمارے زمانے میں طب کے علم کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سال کسی یا جتنے سال بھی واقعیدہ کسی میڈیکل کالج میں پڑھا ہوا اور ڈاکٹرز کا شاگرد ہو اور ہمارے یہ اس علم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہاؤس جاب بھی کرے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ وہ جس شعبے میں سپیشلائزیشن کرے گا اسی کا ڈاکٹر ہے اور وں کا نہیں بس سرجری میں ہمیشہ کام کیا ہے یہ اس میڈیسن میں کام کیا ہے اس کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو یہ کہنا شروع کر دے کہ تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے تو یہ ایسے نہیں ہیں پاؤں کا جو سپیشلیسٹ ہے اس کے پاس جاؤ ناخن کا جو سپیشلیسٹ ہے اس کے پاس جاؤ یہ اتنا نازک معاملہ ہے حضور اکدر صلی اللہ علیہ جس نے علم حاصل نہیں کیا پھر اس نے کوئی علاج کسی کو بتا دیا اور وہ مریض سے احتیاط بھی ہو گیا تب بھی یہ گناہ گار ہے اس لیے کہ تکے بازی کر رہے نا تو ایک کو مریض کو شفا ہو گئی تو دس تباہ بھی تو ہو سکتے ہیں کوئی مر بھی تو سکتے منع کر دیا اس لیے یہ اتنی نازک چیزیں ہیں اور یہی ہجامہ کا قصہ ہے کہ ڈاکٹرز کریں وہ یہ کہے کہ اس طرح جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں اب حالت یہ ہے کہ زندگی میں کوئی محنت نہیں کی ہوتی اور عیاشیاں ہوتی ہیں اور بچے بالکل نہیں پڑھتے اور جنہیں مذہب مصنوعی شوق چڑھا دین کے نام پہ اب اس نے مسواقیں بیچنی ہے مساجد کے باہر شہد کا کاروبار کر لینا ہے اور یا پھر اب ہجامہ چلا ہے اس کو شروع کر دیں کوئی پوچھے حضرت ہجامہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے آپ ڈاکٹر تھوڑی ہیں اگر وہ بلڈ کا مسئلہ بن گیا آپ ذمہ دار ہیں اس کے اب یہ جتنے دینی رجحانات رکھنے والے وہ بچے جنہوں نے اپنے کورس میں کبھی بھی محنت نہیں کی دین میں آکے کیا محنت کریں گے اسی لئے کسی بھی شخص کا دین دیکھنا ہے تو پہلے اس کی دنیا دیکھنی چاہیے دنیا میں کیسے اگر لوگوں سے فراڈ کرتا ہے تو نماز کہاں سے اچھی پڑے گا اگر وہ خودغرضی کے مبتلا ہے اور بندریہ کی طرح اگر پاؤں جلے تو اپنے بچے کو نیچے رکھ لے اس پہ کھڑی ہو جائے اگر طبیعت اور سرشت یہ ہے تو اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ رات بھر اپنے مریض کے سرحانے کھڑا رہے گا یہ ڈاکٹرز ہیں جو کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے انہیں دیکھا بھی ہے اور بہت سو کو دیکھ ہے اپنے مریض کے ساتھ جسے ماں محبت باپ کی ایسی شفقت کرتے ہیں یہ ہونے چاہیے جو ان کاموں کو کریں اور جنہوں نے زندگی میں محنت نہیں کی عمر گوا دی کوئی کام نہیں کیا ایک لے دے کہ مذہب ان کو رہ گیا ہے مسواقیں بیچو شہد رکھ لو اور ہجامہ میں اب آ جاؤ اور یہ کر لو جگہ جگہ بور لگے میں لا ہو اللہ اللہ فلیٹس میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے شکایات ہیں اس کا حل لمبا سوال ہے اس کا حل بھئیہ یہ ہے کہ کسی شخص کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر دائیں بائیں جو بھی فلیٹس ہیں ان میں کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی کرے جس سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی بس سیدھی سیباب وہ اتنا شور نہیں مچائے گا ایسی چیز نہیں جلائے گا گھر میں جس کی بھو کی وجہ سے لوگ تنگ ہو وہ دھوان ایسا نہیں پیدا کرے گا کہ لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو یہ بات اب کی نہیں ہے یہ بات امام یوسف قاضی رحمت اللہ کے مسئلہ آگیا تھا امام یوسف رحمت اللہ آرہے ان کے دادا حاضر ہوئے تھے حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عہد میں انہوں نے لکھی ہے کتاب کتاب الخراج اور کتاب الخراج کیا ہے سات آٹھ سو صفحے کی کتاب ہے حارون الرشید نے حضرت کو خط لکھا اور کہا حضرت مجھے معاشی طور پہ ایکانومی پہ گائٹ کریں اور کچھ سوالات لکھ کے بات چاہ کتنا ٹیکس لے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ابو یوسف رحمت اللہ نے اس خط کا جواب لکھا یا لکھوا یا سات آٹھ سو سفے میں اچھ پی ہے اس میں ڈانٹا بھی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی حکومت تمہیں دی ہے اتنے ٹیکس تمہارے پاس آتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ ان کے پاس عراق آیا تھا اور عمر المومنین رضی اللہ ان کے خزانے میں جتنا پیسہ آتا تھا اتنی تھوڑی زمین سے تمہاری پوری مملکت وہ اس تک نہیں پہنچ کے دن تو حضرت رسالت پنا نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا بس اور جہاد سے واپس پلٹ دیا اور میں آپ کی عمر چھوٹی ہے بیٹے آپ جاؤ یہ ارشاد فرمایا ایک سو ستر یا اسی سال کے بعد اس واقعے کے امام یوسف رحمت اللہ کتاب لکھ ہے اس میں لکھا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ان کے ہاتھ کی برکتیں ابھی تک میں اپنے وجود میں محسوس کرتا ہوں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص احسانی کائنات میں جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو اور جسے وہ مقام ملا جو اللہ تعالی نے دیا کہ ان کا کوئی شریک نہیں ان کے مقام میں بھی ان کے محاسن میں تو اس لئے ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس میں مقدمہ پیش ہوا جب ان کے ہاں تو انہوں نے حکم دیا کہ چمنیاں شہر میں چمنی جو بھی لگائے گا وہ اتنے فٹ اوپر رکھے گا اتنی بلندی پہ رکھے گا کہ وہ دھوان اس کے پڑوسی کو تکلیف نہ دے چنانچہ چمنیاں ما پی جاتی تھی اور جہاں چمنی اس سے زیادہ ہوتی تھی اس کو توڑ دیا جاتا تھا یوں یوسف رحمت اللہ حکم دیتے تھے کہ اس کو توڑ دو یہ اس سے اوپر یوں یوسف رحمت اللہ نے بڑا وصف تھا کہ اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر فتوہ اس پہ دیا کرتے تھے بڑی عقل اور بڑا علم جمعہ کے دن نماز کے بعد لوگوں نے کہا کہ قاضی صاحب وہ جو اوپر ٹینکی بنی ہوئی ہے پانی کی اس میں سے چوہ مرا ہوا نکلا ہے تو یہ تو ٹینکی کا پانی سارا خراب ناپاک ہو گیا نماز دوبارہ پڑھیں کیا کریں انہیں نے کہا نہیں نماز ہو گئی ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو یہ فتوہ دیتے ہیں پانی اس سے کم ہے امام یوسف رحمت اللہ ازن ناخذ قول اہل مدینہ اہل مدینہ امام مالک رحمت اللہ کے مسلک میں چونکہ یہ ناپاک نہیں ہوتا اتنا پانی میں اس پہ فتوہ دے دیتا ہوں لوگوں کو سہولت رہے لوگوں کی سہولت کے لیے اتنا علم تھا کہ جانتے تھے کہ پیش آمدہ مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے تو اس لیے کوئی بھی اپنے گھر میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے ہمسائے کو تکلیف پہنچے ایک شخص لاکھ روپیہ چھوڑ کے دنیا سے گیا اور اس نے وفاد سے پہلے یہ کہا کہ یہ ایک لاکھ روپیہ مجھے فلان جگہ راستے میں پڑا ہوا ملا تھا اور اس کے بعد اس کے انتقال ہو گیا اب اس ایک لاکھ روپیہ کا آدمی کو دیکھا جائے گا وہ آدمی اگر تو عمومی طور پر سچ بولتا تھا تو پھر تو یہ مال اس نے کسی کا لیا اپنے پاس انگیل سے بھی رکھا کل کل اللہ کی راہ میں دے دیا جائے گا اور اگر وہ آدمی جوٹ جب سب کچھ کرتا رہتا تھا تو اس میں سے ون تھرڈ جو ہے وہ اس کا سمجھ کے باقی دو حصے تقسیم کر دیا جائے گا یعنی تین تیس ہزار روپے اللہ قرآن میں دی جائیں اور چھاسٹھ ہزار روپے اس کے ورسہ میں تقسیم کی یہ عجیب سوال پوچھا ہے ایک صاحب نے انہوں نے بات ہے بھئیہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نات کہنے والوں میں ہر زمانے میں ہر دور میں احمض خان صاحب کے بشمول یعنی حضرت کے بوجود ان سے بہت بڑے بڑے لوگ گزریں خان صاحب نے جو ناتیہ کلام لکھ ہے ماشاء اللہ کی سپائی کا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف انہوں نے کی ہے بہت زبردست تعریف کی اپنے زمانے میں وہ بھی نات گو تھے اور اللہ کیا ان کی یہ ناتیں قبول ہو جائیں کیا کہنے بہت اچھی بات بہت زبردست دیکن یہ کہ ان سے بھی بڑھ کے ہر زمانے میں اتار آیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی نات گوئی شروع ہو گئی اس وقت عربوں میں کرائٹیریا جو قوموں کا تھا کہ قومیں کس کس چیز میں ماہر ہیں ایک تو یہ تھا کہ ان کے بچوں کو سویمنگ کتنی آتی ہے اسی لیے سیدہ نعمر رضی اللہ نے اپنے زمانے میں خاص طور پہ سویمنگ پولز بنوائے تاکہ لوگ اس میں سیکھیں امیر المومنین رضی اللہ کی اپنی عمر 63 برس کی تھی آخری حج پہ جب تشریف لائے ہیں تو عبداللہ ابن عباس یہی ہوں گے پچیس سال کے ہوں گے تئیس سال کے ہوں گے بائیس سال ایسی تھی کہ مکہ جا رہے ہیں نا حج کرنے تو میرے ساتھ تیر ہوگے میں نے کہا ضرور تو فرمایا فلان طال آپ میں تیر یں گے اور پھر تم تیراب میں یہ دیکھو کہ انڈر دا وارٹر کون آدمی اپنا سانس کتنا روک کے رک سکتا ہے یہ سید نا عمر رضی اللہ ان کے حالت تھی تریسٹھ برس کی عمر انڈر دا وارٹر یہ ہوتی ہے سید نا وقر رضی اللہ انہوں کہتے تھے مجھے حضور صلی اللہ علیہ اکبان کیا تعالی آپ دیکھا تو فرمایا میرے ساتھ تیر ہو میں نے کہا چلیں تو حضور صلی اللہ علیہ اترے اور تیرنا شروع کیا اور میں مجھے پکڑ تو میں رسول اللہ کو نہیں پکڑ سکا آخر بہت کوشش کے بعد میں نے ہاتھ ڈالا اور وہ آپ کے ٹخنے پہ پڑھا اور میں نے پکڑ لیا روک لیا عربوں میں یہ چیز گینی جاتی تھی اسی لئے سیدہ نا عمر نے کہا کہ اب تم نکلو گے ان سہراؤں سے اور تمہیں دریا ملیں گے تمہیں تالاب ملیں گے تمہیں پہاڑ ملیں گے ایسے نہ ہو کہ میں سنوں کہ میری فوج کے لوگ اس وجہ سے رک گئے کہ دریا ہیں اور وہ تیر نہیں سکے دوسرا جس چیز پہ ٹاپ پہ وہ لوگ چل رہے تھے وہ تیر اندازی تیر اندازی ختم تھی ان پہ دس کے دس تیر جا کر نشانے پہ لگتے تھے حضور اکدس نے حضرت سعاد رضی اللہ کو دعا دی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ سعاد کا تیر خطا نہ جائے اور اس کی دعا ردنا ہو تو سعاد رضی اللہ نے دس کے دس تیر چلاتے تھے اور صحیح اپنے جو حدف تھا اس پہ جا کے لگتے امام شافی رحمت اللہ نے پوچھا کہ آپ اس سال گئے تھے حج میں کیا دعا مانگی فرمایا میں ملتظم پہ کھڑا ہوا اور میں نے کہا اللہ دس میں سے نو تیر لگانے پہ قدرت رکھتا ہوں وہ پہنچ جاتے ہیں دس ماں خطا ہو جاتا ہے اللہ اس پورا فرما دے یہ سوچ کا انداز تھا یہ سوچ کا انداز فکر کا انداز تھا بچوں کی فکر کا جب انداز بدلتا ہے تو بڑے ہو کے قوم میں بدلتی ہیں بچوں کی فکر کا پورا میکسیمم لیول یہ ہو کہ کون سا موبائل فون لینا ہے یہ عربوں کی تہذیب میں حصہ تھا نتیجہ اس کے یہ نکلا کہ یہ جو لوگ تھے تیسری چیز ان میں شاعری تھی اور شاعری کا حفظ تھا لکھتے نہیں تھے یہ تو ایرانی لکھتے تھے ایرانیوں کی دو ہزار سال قدیم تہذیب میں تحریر تھی ان کے ہاں تحریر نہیں تقریر تھی اس یہ ان عربوں میں دو دو سو شیر کا قصیدہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یہ میرانیس تھے لکھنو گے انیس اور دبیر کا معازنہ ہے نا تو میرانیس کا ایک روٹین تھی بس کہ اثر کے بعد نماز سفارغ ہو کے مغرب کے قریب قریب اپنا پانی اپنی شاعری ہوتی تھی مطالعہ ہوتا تھا اور انیس سو جاتے تھے فجر پڑھ کے تو میرانیس اہل تشیعوں کا مرجع تھے پھر اٹھتے تھے دوپہر تک تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا گھر میں بہت اچھا سویمنگ پول تھا اس میں تیرتے تھے اور جب تیر کے باہر آتے تھے تو ان کے بھتیجے بھائی وغیرہ سب کھڑے ہوتے تھے پھر ان کی اصلاح ہوتی تھی شاعری کی میر انیس ایک مرتبہ باہر نکلے اور کاغذ کلم ان کے جی حاضر حضور انہوں کہا لکھو لکھوانا شروع کیا اور دو سو چونسٹھ اشعار پہ مبنی پورا مرسیہ لکھوا دی خاندان حیران کہ حضرت یہ کب کا ان کا تیرتے ہوئے ساری چیزیں آتی نہیں خاندان اس لیے جو لوگ بھی دماغ سے فضول باتوں کو نہیں نکالتے فضول افراد کو نہیں نکالتے فضول یاداشتوں کو نہیں نکالتے فضول چیزوں کو نکالنے اور خورچنے کے عادی نہیں ہوتے ان کا حافظہ بھی کمزور پڑ جاتا اور کام بھی نہیں کر سکتے ہمیشہ اپنے دماغ کو صاف کرتے رہنا چاہئے وگرنہ دماغ نہیں کبار خانہ بن جاتا ہے کڑے کا ڈھیر بن جاتا ہے نا یہ عربوں کی خصوصیت تھی یاداشت کی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس پہ بڑا زور دیا کہ ان کی توہین شاعری کے ذریعے کی جائے تو اس کا جواب دیا جائے اسی لئے جب آپ غزوہ حدیبیہ میں تشریف لائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواف میں تھے تو عبداللہ ابن رواحہ شعر پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ کے سامنے عبداللہ ابن رواحہ نے شعر پڑھ شروع کیا عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر پڑھ میں نے شعر پڑھا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا حضور صلی اللہ رات کے سفر میں سہرہ میں میرے ساتھ ہی تھے فرما کہتے ہیں میں نے دو سو شعر ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ کو سنائی سیدنا عمر رضی اللہ انہیں ایک دنہ ٹوک دنہ اللہ کے رسول کے سامنے شعر پڑھتے حضور صلی اللہ نہیں عمر نہیں روکتے تمہیں معلوم نہیں کرتے رہے سیدنا عمر رضی اللہ انہیں اپنے دور میں ناراض ہوئے ایک مرتبہ حسان ابن ثابت رضی اللہ انہ بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں اور شعر پڑھتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ انہیں جمعے کے بعد گزر رہے تھے تو بہت تیکھی آنکھوں سے دیکھا پھر حسان رضی اللہ انہوں کہتے تھے میں خون نہیں دیکھ سکتا انسانی خون انہیں دیکھ لیا تھا بہوش ہو گئے حضور صلی اللہ ہم جانتے تھے نا کہ انسانی خون نہیں دیکھ سکتے تو آپ نے خندق میں کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ کہا حسان تم نیشے بیٹھ جاؤ جہاں نے ثابت رضی اللہ اس کو دیکھ کہ اتنے گھبرائے چیخ نے لگے کہ ادھر آؤ یہ دیکھو ایک آدمی آگیا تو رسول اللہ صلی اللہ کی پھوپی نے آکے اس آدمی کو مارا طبیعتیں ہوتی ہیں اپنی طبیعت کی بات اس میں عیب کیا بس اللہ نے ایسے بنایا حسان بن ثابت رضی اللہ نے گھبرا گئے کہ امیر المومنین ایسے دیکھتے ہیں اگلی مرتبہ جب اشعار پڑھ رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ گزرے تو انہیں غصہ تھا کہ مسجد میں مجمع کیوں لگا رکھا ہے مسجد میں تو اللہ کی عبادت تو نہیں چاہی اگر چاہی ہے اور حکمت نام علم کو صحیح موقع پہ استعمال کرنے کا امیر المومنین مسجد سے نکلے رضی اللہ عنہ اور فرمایا بلاؤ مستری کو آیا اسے فرمایا اس سے کہا کہ مسجد کے باہر ایک چبوترہ بنا دو بڑا سائز دیا چبوترہ بن گیا اگلے جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو شائری کرنی ہو کچھ اور بات کرنی ہو مسجد سے باہر جا کے اس چبوترے پر بیٹھا کرے مسجد کو صرف نمازیوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے یہ حکمت ہے نا یہ جتنے روتے رہتے ہیں نا اس ملک میں یہ ہو گیا اور فاشیاں ہو گئی اور یہ ہو گیا آپ نے عملا اس کے ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے دنیا میں ہمیشہ سے خدا کا اصول ہے قائم کردہ کہ جب کبھی بھی کسی کام کے جائز راستے بند کیے جائیں گے نا جائز راستے خود بہت کھلیں تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے دور سے نات گوئی چلی پھر جام ان کی ناتیں سادی رحمت اللہ رکھی ہیں حافظ شرازی کی ہیں کون کون بوسیری رحمت اللہ رکھ کا قصیدہ ہے یہ سب کے سب لوگ جو احمض خان صاحب سے یائے رہے کہ یقیناً بلند تھے اور حتیٰ کہ احمض خان صاحب کا جو جو حضور اکدس صلی اللہ کی تعریف میں کلام ہیں بعض چیزیں بہت شاہکار ہیں بہت اچھی ہیں ہمیشہ علمی تعصب سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے یہ دیوبندی بریلوی شیعہ سنی یہ مسائل وہ آدمی افورڈ کر سکتا ہے جس نے پڑھا نہ مگر جب علم گہرا ہوتا ہے اور اس میں وسعت آتی ہے تو پھر سینہ کھل جاتا ہے اچھا یہ دلیل ان کی ہے اچھا اس دلیل کا جواب کیا ہے تعصب علم کو ڈبو دیتا ہے ان کے معاصلین میں دیکھیں تھوڑے آپ کو ملیں گے محسن کا کوروی ہیں محسن کا کوروی نے حضور اکدس صلی اللہ کوروی نے بڑی زبردست نات کہی ہے کہ سمت کاشی سے چلا جانب مطرہ بادل برک کے کندے پہ لائی ہے سبا گنگا جل اب اس کو سمجھنے والی بھی تو نہیں نہ رہے انہوں نے مطرہ کا نام لیا مطرہ جو تھا یہ کرشن جی کی جنم بھومی ہم گئے ہیں ہم آن گئے تھے بہت دھونڈتے رہے مولا امین احسن اصلاحی صاحب کے جو استاد تھے مولا عبدالحمید فرائی رائم اللہ بہت بڑے آدمی تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے بہت بڑے ہمیں قرآن کریم میں کئی مرتبہ کئی مرتبہ مشکل پہش آئی فراہی رحمت اللہ کو کھولا تو انہیں ہمیشہ ہاتھ پکڑا اور سمجھایا کہ یہ پڑھو یہ ہے فراہی کو اللہ نے قرآن کریم کا پڑھا یعنی ہماری اوقات ہی کیا ہے شبلی نومانی اور سیر سلیمان ندوی جاتے تھے مولان عبدالحمید فراہی سے پوچھنے کہ حضرت اس آیت کو متعلق کچھ فراہی کے جلدی انتقال ہو گیا مولان عبدالحمید صاحب کا یہاں کریشن جی حضرت جب آخری اس میں تھے تو بیماری ہو گئی تھی انہیں دکھ تھی تو ٹی بی سینٹرز جیسے ہمارے سینیٹوریم وغیرہ مطھرہ میں بنایا تھا انگریزوں بہت اچھا مقام ہے تو حضرت جب وہاں گئے تو اگلے دن پھر کسی دن مولان عمین اصلاحی گئے تھے اعیادت کرنے تو ان سے فرمایا کہ رات کرشن جی آئے تھے کرشن جی ہندو کہتے ہیں نا کہ بھومی اور کرشن جی آئے تھے اور مجھے زرد ہار پہنا کر گئے اس کا بھومی کے پاس جا رہا ہوں کرشن جی نبی تھے نہیں تھے اس پہ ازبعہ قاسم نان عطوی رحمت اللہ نے ایک جگہ بحث کی ہے بہرحال مطورہ میں انہوں نے اس پہ اسی طرح آپ دیکھیں آگے تو امیر منائی ہیں امیر منائی بھی مصر تھے اور امیر منائی جیسا کلام حضور اکدس صلی اللہ اللہ علیہ کی شان میں کون کہہ سکتا ہے انہوں نے مستقل محمد خاتم النبی یہ ناتوں کا مجموعہ ہے پورا امیر منائی اور امیر منائی کے قادر کلامی ختم مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی بڑے باکمال شاعر تھے امیر منائی امیر منائی نے ان کے پورے ناتوں کا مجموعہ ہے اور امیر منائی نے ایک چیز لکھی ہے ذکر شہ انبیاء علیہ صلی اللہ سلام پوری کتاب ہے حضور اکدس کی تعریف پھر صبح ازل لکھی ہے دوسری پھر تیسری لکھی نات سے ان کا جی کہاں بڑھتا تھا شام عبد اور چوتھی کتاب انہوں نے لکھی لیلت القدر اور چار مسدسیں ہیں یہ چار مسدسوں میں حضرت رسالت پناہ کی تعریف کی ہے مومن آدمی کا دل کہاں اس کا محبت ہوتی ہے ان سے ان کے لیے ایک مومن آدمی اپنا علم عمل پیسہ ہر چیز لوٹاتا ہے ان پہ کہ کائنات کی اصل وہ ہیں حضور اکدس کی مقابلہ تو در کنار مقابلے کا سوچ بھی کون سکتا ہے جس ہستی کی روپے ہزاروں اور کروڑوں سال اللہ کی صفت وجود برسی ہے اور کروڑوں اور عربوں سال شہود کی تجلیات پڑتی رہی ہیں اور عربوں اور کروڑوں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفت علم نے گھیرے رکھا ہے اور علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارکہ کے ایک ایک گوشے میں رچ بس گیا تھا اور پھر جس روح مبارکہ پہ اللہ تعالی کی صفات وجود شہود اور علم کے بعد نور برسا ہے اور کروڑوں برس چاروں طرف سے نور کی بارش ہوتی رہی ہے اس حسدی کو کوئی سمجھ سکتا ہے اس حسدی کے محامد کوئی بیان کر سکتا ہے کس میں حقیقت محمدیہ جو ہے نا یہ بڑے بڑے لوگ نویان کر اس حسد مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے مکتوبات شریف میں بیعث کیا کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ہیں کیا یہاں پہنچ کے پھر انہوں نے حقیقت احمدیہ اور حقیقت محمدیہ قادیانیوں میں یہ جو خلیفہ تھے نا مزہ طاہر بہت پڑے لکھ آدمی تھے مزہ طاہر نے حقیقت احمدیہ کا مظہر قرار دیا ہے غلامت قادیانی کو کہیں اس دوقے میں نہ آ جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت احمدیہ جو قیامت کے قریب کھلے گی پہلے امت پہ گی اس نے ایک جگہ کہا کہ حقیقت احمدیہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب کھلے گی وہ اب کھل گئی ہے اور حقیقت احمدیہ سے مراد غلام احمد قادیانی علیہ عزو بللہ اسی ارز کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پڑھے اس کو یا اسے کچھ سمجھ میں آنے لگے تو کہ اس دھوکے میں نہ پھنس جان پھر اس کے بعد آپ دیکھیں خان صاحب کے کتنے احمد اثر تھے حفیظ یا لندری ہیں شاہ نامہ اسلام آپ شاہ نامہ پڑھتے ہیں اللہ نہ کرے کہ قبر ہو اور خدا مجھے بچائے اس سے کہ میری اپنی کوئی تعریف ہو ہمارے نانا نے میں بچمن میں پڑھایا تھا یاد بھی کرایا تھا کئی چیزیں کسے یاد کر سنتے تھے اب یاد آتا ہے کہ تربیت میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں شاہ نامہ اسلام حفیظ یا لندری نے لکھا تھا بے دم وارثی ہیں دل رام کوسری ہندو تھے ان کا دیوان ہے حضور اکدس صلی اللہ عزب کی شان میں انہوں نے لکھی ہیں مہاراجہ کشن پرشاد تھے مہاراجہ کشن پرشاد کو اگر پڑھنا ہو علامہ سے پتا چلتا ہے کہ علامہ تھے کیا کتنا کتنا غصرت مطالعہ تھا ان میں اور راجہ کشن پرشاد کے ساتھ کیونکہ ان کے ذاتی مراسم بھی تھے راجہ کشن پرشاد امجد ہیں یہ حیدر آبادی انہوں نے لکھا ہے اور احمد عدیم قاسمی نے نہیں لکھا رسول اللہ صلی اللہ اللہ عزم کی شان میں کمال کیا ہے عدیم قاسمی نے یہ سب چیزیں عدب سے اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں اب عدب اور ذوق کا کیا کریں بہت بڑا نقصان ہو گیا اور دلی میں انتقال فرما گئے ہم ان کے مزار پہ بھی حاضر ہوئے بڑی بڑی پریشانی ہوئی ذوق جن کا نام ہے ذوق دلی میں مر گیا تھا یہاں تو کچھ آیا زبان میں کسی نے کام کرنا ہو تو اس کا لٹریچر اور عدب پڑھنا چاہیے اس کے وغیر کام نہیں جتنے اسلام کے خدمت کے لئے اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں بیٹے جائیے ایم انگلیش کے بعد انگلیش لٹریچر پورا پڑھو آٹھ دس سال تک پھر آنا پھر دین کے کوئی کام کا سوچیں کہ پتہ ماری کی محنت ہوتی نہیں فارسی نہیں جانتے عربی میں ہم نے کہا دس بارہ سال بیٹھو نا ٹک کے پھر پتہ چلے انگلیش لٹریچر میں الفاظ کیا انگلیش لٹریچر میں عدبی محابرات کیا احمد عدیم قاسمی نے حضور صلی اللہ پہ بڑی زبردست بات کی ہے انہیں لکھا ریکنات میں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شاہد آتی رہا بات شاہوں سے مجھے کیا غرض ہے کچھ مانگنے کی جس کے دل میں آپ کی محبت نے اپنا گھر بنا لی ہے بات شاہوں کو کیوں دیکھے اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تی رہا میری ساری زندگی بات شاہت کو کیا کر یہ واحد صحابی ہیں سیدن علی رضی اللہ صحابزادی صاحبہ پریشان تھی کسی وجہ سے تشریف لائیں گھر پہ آپ نہیں تھے پھر نے اسے عائشہ رضی اللہ سے کہا کہ تشریف لائیں تو میرا بتانا کہ میں حاضر ہوئی تھی پھر دوسری مرتبہ پھر تشریف لائی تھی اور آپ سے کچھ بات کہنی حضور صلی اللہ جو قبر مبارک تھی گھر تھا اس کے سامنے گلی تھی اور اس گلی کے دوسرے کنارے پہ یہ حضرت علی رضی اللہ کا گھر تھا حضور صلی اللہ بیٹی سے ملنے جاتے تھے کئی میل تو مدینہ منفرہ میں میرا ہے یہ صلی اللہ صلی اللہ کوئی دے دیں ان کا گھر میں لے لیتا تو حضور صلی اللہ اس دن اٹھے رات کو اور بلا کھٹک جا کے انہوں کہتے ہیں ہمارے گھر کا دروازہ کھول دیا کوئی دستک نہیں دی میں اور صلی اللہ صلی اللہ ایک ہی بڑے دمبے کی خال میں لپٹے وے تھے سردی تھی بہت شدید اور اڑنے کو کچھ سا نہیں تو حضور صلی اللہ کے قدموں کی چاپ سن کے ہم دونوں سمجھ گئے کہ جناب والا تشیف لاتے ہیں تو میری بیوی فاطمہ رضی اللہ نے وہ کھال کھینچ لی مجھ سے بھی شرم اور حیاء کی وجہ سے تو حضور کے درمیان اپنی ٹانگیں پھیلا دی میری سینے تک آگئی اور میں نے جب چھوا تو شدید سرد تھی پاؤں مبارک میں نے پاؤں اپنے سینے سے لگا لیے اور میں نے اس وقت پاؤں لگ کیے اسخنہ ہماری یہاں تک کہ پاؤں گرم ہو گئے جب میں نے اس وقت حضور صلی اللہ کے پاؤں سے فاصلہ کی کوئی سید علی رضی اللہ انہوں کا شریک اس شرف میں نہیں ہے کہ ساری رات حضور صلی اللہ اللہ مبارک کیا برکتیں اس سے منتقل ہوگی کیا چیزیں کیا علوم سید علی رضی اللہ انہوں کے سینے میں منتقل ہوں گے یہ باتیں وہی جانتا ہے جس آدمی کو کوئی روحانیت سے تعلق ہوتا ہے تو روح روح سے کیسے اخذ کرتی ہے جسم کا کیا ہے جسم تو رضائی ہے اٹھا کر پھینک دی اصل مغز اور گودہ روح ہے پھر نظیم قاسمی نے اسی لئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا یہ ہے جو خدا نہیں پہنچ سکا اور گمراہ ہو گیا اگر وہ ہوتا ہمارے زمانے میں تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ رہے کہ ہاتھ میں دے دیتا کہ لوگ آگے اب چھے وہ جو اس کے وارے میں کہتے ہیں اللہ پہ پہنچ کے رک گیا تھا اللہ نہیں کہا اس نے علامہ اقبال نے کہا کہ وہ احمد سرہندی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا آگے کی منزلیں تیہ کر لیتا تجھ سے پہلے کا جو حضی تھا ہزاروں کا سکی اب جو تاہشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا آپ سے پہلے ہزاروں دنیا میں آئے اور قوموں کی قیادت کی مگر آپ کے وجود سے لے کے اب قیامت تک اگر قیادت ہے تو وہ آپ کے پاس ہے اب ساری دنیا آپ کی غلام اور آخری شیر دیکھو کیا کہا ہے ایک بار اور بھی یسرب سے فلسطین میں آپ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصہ دیرہ کیسی زبردست بات ہے حضور صلی اللہ علیہ کی اشان میں ہمیشہ دنیا میں لوگ ناتیں کہتے ہی رہے ہیں سعادتیں مجسر ہوئیں یہ ان کا شرف ہے یہ ان کی نصیب ہیں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ کی شان کی نسبت کچھ شعال نکلے خبول ہو جائیں تو کیا عجب ہے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش